موسیقی 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 دو ٹیبل سکون کے قریب ہم نے لیا ہے کشمش بنام لیا ہے دس سے بارہ یہ ہم نے کٹ لیا ہے پسٹے لیا ہے ہم نے بارہ سے سولہ پسٹے لیا ہے یہ ہم نے باری کٹ لیا ہے تین ہری الائچی ایک کپ لیا ہے دودھ سوخا ہوا دودھ اور یہاں پر ایک کپ لیا ہے ہم نے پسی ہوئی چینی جس کو ہم دو دفعہ میں ڈالیں گے تو آدھا کپ نیچے ہے کٹوری میں اور آدھا کپ یہ ہے سب سے پہلے چیز کے اوپر رب دیا ہے ہم نے ایک پین دودھ ہم نے اُبالنے کے لئے رب دیا ہے جب دودھ میں اُبال آ جائے گا اس سے پہلے ہم اس کو اس طریقے سے بیچ بیچ میں چلاتے رہیں دودھ میں اُبال آ چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم تین ہری الائچی جس کا ہم نے موک کھول دیا ہے اب دودھ کو اُبالنے کے لئے ہم دوسرے گیس پر رب دیں گے اسے ہمیں دودھ کو اُبالنا ہے بارہ سے پندرہ منٹ یعنی کہ جب تک دودھ ہمارا گاڑا نہیں ہو جاتا اسے ہمیں جب تک نہ ہوا lena ہے اور یہ بیچ بیچ میں اسے ہمijn میں ہاں سےACH چلاتے رہیں گے یعنی کہ اس طریقے سے ہم جو ملائی ہیں اور نیچے تلے میں اس각 سے اس طریقے سے ہٹاتے رہیں گے تاکہ یہ تلے میں اُبال نہی ہٹاanı گیا اور جو ہم ملائی ہٹاوے سیں ہم اس سے گڑھا بند دودھ میں اُبال جacı لیکن اس سے پہلے ہم اس میں ڈال دیں گےmbol 2겠죠 جو ہم نے پیسے رکھی ہے چینی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ تیز میٹھا کھاتے ہیں تو اس میں چینی بڑھا سکتے ہیں یا آپ حلکہ میٹھا کھاتے ہیں تو اس میں سے کم کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک پین لکھ دیا ہے اس میں ڈال دیں گے تین ٹیبل اسپون دیسی کھی گھی ہلکہ گرم ہو جائے تو اس میں ڈال دیں گے پسٹے اور بادام کشمش ہم ابھی نہیں ڈالیں گے پہلے دو سے تین بار اس کو حلقہ حلقہ ہلائیں گے ہم اور یہاں پر ہم نے ہیر جو رکھی ہے میریم تو لو رکھی ہے دو سے تین بار ہیلانے کے بعد اس میں نال دیں گے کشمش اور ان درائی فوٹ کو اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے بھی کس اچھی طرح سے چلاتے ہوئے تاکی ہر طرف سے یہ سیٹ جائے کشمش ہے خوشبودار ہو گئے ہیں تو اس میں سے تھوڑی سے ڈرائی فوٹ ہم نکال لیں گے اوپر سے گارنشن کے لیے تو دیکھیں تھوڑی سے ہم نے نکال لیے ہیں اب اس میں ڈال دیں گے سیوائیں اور اوپر سے نیچے کرتے ہوئے سیوائیں کو اچھی طرح سے سیکھ لیں گے اور گیس کی ہیٹ جو ہے آپ کو بلکل لو کر دیں گے میڈیم تو لو ہیٹ ہے سیوائیں کو بھونتے ہوئے ہو رہے ہیں دو سے تین منٹ اب اس میں ڈال دیں گے ایک کپ سوخا دودھ چلائیں گے اس کو ہم اچھی طرح سے اب یہاں پر ایک ٹیبل اسپون گھیس میں ہم اور ڈال دیں گے آدھا کپ چینی بھی ملا دیں گے اس میں ہم اور اس کو اچھی طرح سے پھر سے بھون لیں گے بلکل لو ہیٹ رکھنی ہے آپ کو تیز ہیٹ نہیں کرنی ہے بلکل بھی کیونکہ یہ بارک سیوائیاں ہیں جلنے کا ان کا ڈر رہ رہا ہے تو ہلکے ہاتھ سے ان کو پلٹتے رہیں گے اور دو سے تین منٹ ان کو ہم اور اچھی طرح سے سیکھ لیں گے تو دیکھیں اس کو ہم نے اچھی طرح سے لو ہیٹ پر بھون لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا خوبصورت اس کا کلار آج چکا ہے تو گیس کو یہاں پر ہم بند کر دیں گے اور اسے نکال لیتے ہیں اسی پلٹ میں اسے ایک سرونگ پلٹ میں نکال لیں گے جس بھی سرونگ دش میں آپ کو سرف کرنا ہو اس میں آپ اس کو نکال لیں تو اس کو ہم نے رہ لیا ہے آپ دودھ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ کافی جب گاڑا ہو گیا ہے تو اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم اس میں ڈال دیں گے کے بڑا بوٹر یا پھر آپ گلاب جل بھی ڈال سکتے ہیں دودھ کافی حد تک گاڑا ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے اسے ڈالتے ہیں سیوہی میں جب آپ اسے کھائیں گے تو آپ خود جان جائیں گے کہ یہ بلکل ہی الگ طریقے کا ڈیزرٹ ہے تو یہ دودھ سارا اس طریقے سے پھیلاتے ہوئے ہم اس میں ڈال دیں گے تاکہ سیوہی جو ہے اس کو اچھے سے ایبزورپ کر لیں اس میں ہم ڈالتے ہیں ایک چھٹکی زافران جو ہے اس میں ہم اس طریقے سے بہت ہلکی سے ہمیں ڈالنی ہے تو آپ کو دیکھیں اس طریقے سے بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے بہت زیادہ ڈالیں گے تو اس کا کلر چینج ہوئے گا ایک چھٹکی کے سر کے دھاگے ڈالنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے ڈرائی فرونٹ جو ہم نے بچایا تھا دیکھیں ہماری لچھا سیوہی بلکل تیار ہیں بہت ہی زیادہ اچھی رنگت کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اسے ہم نورمل ٹمپریچر پر تھنڈا کریں گے اور جب ہی نورمل ٹمپریچر پر تھنڈا ہو جائے گا تو اسے فریز میں ہونے کے لئے رب دیں گے تھنڈا اور اس کے بعد آپ کو دیکھاتے ہوئے دیکھیں اس کو ہم نے نورمل ٹمپریچر پر پہر تھنڈا کیا تھا پھر اس کے بعد اس کو رب دیا تھا فریز کے اندر جسے یہ ایسے تھنڈی اور بہت ٹیسٹی ہو جائے ہیں تو اسے ہم سرپ کر لیتے ہیں تو دیکھیں لچھا سیوہی بلکل تیار ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے ساتھ ہی جب آپ اسے سرپ کریں تو تھنڈی کر لیں فریز کے اندر یہ بہت ہی اچھی لگتی ہے اور آپ اس کو ٹرائے کریں اور آپ کو ریسی پی کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں کمنٹس کرنا نہ بھولیں آپ کی اسی سپورٹ کی ویاء سے اور اسی جو ہمیں آپ کمنٹس کرتے ہیں اس سے جو ہمیں حوصلہ ملتا ہے تو اسے ہی ہمیں انرجی ملتی ہے کام کرنے کی تو ہمیں ضرور ضرور کمنٹس کریں اس میٹھی ریسی پی کے ساتھ آپ کو اور آپ کی فیملی کو شانے دیلی کی طرف سے ہماری طرف سے اور ہماری پوری فیملی کی طرف سے آپ سب ہی کو عید العظہ مبارک ہو تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو چین و خوشی امن سب کچھ دے اپنے اپنے گھروں میں اور ہمیں بھی اپنے دعا میں ہمیشہ یاد رکھیں اللہ حافظ